بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کنجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین یہ کاشتکار دوست ہیں انہوں نے مجھے وارسپ بھیجا کہ کنولا کی فصل پر کچھ سنڈیوں کا حملہ نظر آیا اور وہ بھی بارڈر سائیڈ پر ٹکڑیوں کی صورت میں نظر آیا ہے تو میں نے سوچا یہ ویڈیو بنا کر باقی دوستوں کو بھی اگاہ کر دیا جائے کہ یہ دراصل کیبیج بٹر فلائی ہے جسے ہم گوبی کی تتلی بھی کہتے ہیں یعنی تتلی تو جو اس کی ہوتی ہے وہ تو سفید رنگ کی ہوتی ہے جو بالک تتلی ہوتی ہے نار تتلی کے جو اگلے پار ہیں ان کے درمیان میں نچلی طرف جبکہ جو مادہ تتلی ہوتی ہے اس کے جو اگلے پار ہیں اس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف سیاہ رنگ کے آپ کو دھبے نظر آئیں گے لیکن تتلی کی حالت میں صاف ذہر اس نے جو اگلنگ کرنی ہے مادہ تتلی نے انڈے دینے پھر ان میں سے جو سنڈی نکلتی ہے وہ نقصان کرتی ہے تو جو سنڈی کی پہلی حالت ہوتی ہے وہ آپ کو پتوں کے اوپر سکریچنگ نظر آئے گی کھرچے ہوئے پتے نظر آئیں گے لیکن جب جو اس کی اگلی حالتیں ہیں سنڈی کی تو اس میں جو ہے وہ پتوں کو کناروں سے کھانا شروع کرتی ہے اور بعد افہ سویر اٹیک میں صرف پتے کی رگیں باقی رہ جاتی ہیں اور باقی یہ سارا پتہ کھا جاتی ہے لیکن یہ کوئی زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ اس کا حملہ کبھی کبار ہوتا ہے اور زیادہ تر ٹکڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے تو اگر آپ کے کھیت میں بھی اسی طرح کا آپ کو حملہ نظر آ رہا ہے تو اگر تو صرف بارڈر سائٹ پر ہے تو آپ اسی جگہ کو سپریے کر سکتے ہیں اگر آپ نے پورے کھیت کا معنی کیا اور آپ کو کھیت کے درمیان بھی مختلف جگہ پر نظر آ رہی ہے تو پھر پورے کھیت کے اوپر بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں اس کے لئے بہترین پروڈکٹ ہے ایما میکٹرن بینزویٹ لیکوڈ حالت والی آپ لیں گے تو دو سو سے دھائی سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی اور اگر دانے دار لیں گے تو پچھتر گرام فی سو لیٹر پانی اس سے یہ بڑی اچھی طرح کنٹرول ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ سستہ بھی حال ہے کہ آپ لیمڈا سائلوترین دھائی سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی کے حساب سے اس کا بھی سپریے کر سکتے ہیں یہ اس سے بھی کنٹرول ہو جاتی ہے یا لیو فینوران جیسے یہ میچ ہے دو سو سے دھائی سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی اس سے بھی سے کنٹرول کیا جاتی ہے اگر سستے کی بات کریں تو لیمڈا سے زیادہ اچھ ریزارٹ مل جاتے ہیں لیکن اگر اس کا جو پرابر جو پیسٹی سائیڈ ہے وہ ایمامیکٹن بینزویٹ ہے دو سو سے دھائی سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی آپ اس کا سپریے کریں گے تو بہترین ریزارٹ مل جاتے ہیں ایسے ہوتا نہیں ہے ایسا لیکن اگر بہت زیادہ حملہ ہو تو عموماً جو ہے اس کا پرابر کنٹرول لینے کے لیے آٹھ دس دن کے وقفے ساتھ دوبارہ سپریے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے آپ یہ پہلا سپریے اچھی طرح کر لیں اس کے بعد معاینہ کرے کھیت کا آپ کو مکمل ریزارٹ ملے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ حملہ بہت زیادہ شدید ہے اور مکمل ریزارٹ نہیں ملا تو پھر ہفتے کے آٹھ دن کے وقفے سے دوبارہ ریپیٹ کر لیں